تو آج انہیں دین کا حدہ دیا گیا ہے اور انہوں نے آج چارج لیا ہے میں انہیں دلی موارکبات پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ان کی انتظامی صلاحیتوں کا فائدہ فیکلٹی کو اور خصوصاً شعبہ اردو کو ہوگا پروفیسر ارتزا کریم موجودہ وقت میں ایک ایسی شخصیت ہیں جن سے پوری دنیا واقف ہے ایک بہترین استاد کے ساتھ ساتھ اردو کے طالب علموں کے لیے ایک آئیکون کی حیثیت رکھتے ہیں انہوں نے زندگی کے وہ تمام رنگ دیکھیں ہیں جو کسی انسان مجرب اور اختکار شخصیت میں تبدیل کر دیتا ہے میں پروفیسر ارتزا کریم صاحب کو دین فیکلٹی آفرز آرٹس دہلی انیورسٹی تقرر ہونے پر مبارکبات پیش کرتا ہوں پروفیسر ارتزا کریم اردو زبان و عدب کا ایک معروف نام ہے اسے قابل قومی کاؤنسل برائے فرق اردو زبان کے ڈیریٹر بھی رہ چکے ہیں ان کی تنظیمی صلاحیت کو اردو کے عدوی حلقوں نے بہت سا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ شخصیت سازی کا جذبہ ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے اور یہ صفت ان کے بلند اخلاق سے نمائی ہے نصر نگاری میں صاحب ترز نقاد کے طور پر وہ اپنی شناخت قائم کر چکے ہیں اور دو ٹو کہنے میں کوئی ججک محسوس نہیں کرتے میں ان کے لئے ایک شیر کہنا چاہوں گا مجھے شاعری میں دلچسپی ہے اور سید منظر کا شیر ہے ان کی شخصیت پر بہت ہی موضوع آ رہا ہے کہ ایک جوے صد ہزار تیرا ہر قیام ہے ایک جوے صد ہزار تیرا ہر قیام ہے تو پیش روے رفت تجھے فاصلوں سے کیا تو مجھے پوری امید ہے مبارک بات کے ساتھ میں اس امید بھی لگا رہا ہوں کہ جو شخصیت ان کی پہلے سے رہی ہے وہ آگے بھی اسی طرح سے رہے گی یہ ہمارے لئے خوشکسمتی کی بات ہے مجھشتہ روز ہندوستان کے مایاناز دانشگاہ تہلی یونیورسٹی تہلی میں فیکلٹی آف دین کے عہدے پر ان کی تفروری ان کی علمی اور عدبی خدمات کا بین ثبوت ہے ان کے بارے میں بتانا یہ بہت بڑی بات ہوگی کیونکہ ان کا جو ذہن رہا ہے ہمیشہ تخلیقی رہا ہے کریٹیو مینڈ رہا ہے ظاہر ہے آج وہ دین ہو گیا ہے یہ اردو ڈپارٹمنٹ کے لئے خاص کے پورے محبان اردو کے لئے بہت خوشی کا دن ہے تہلی یونیورسٹی کی تاریخ میں اردو اسادزہ میں پروفیسر ارتزا کریم دوسری قابل لحاظ شخصیت ہیں جنہوں نے بطور فیکلٹی آف دین کا اپنا عہدہ سنبھالا ہے دیہت خوشی ہے کہ ہمارے صبح اردو کے پروفیسر ارتزا کریم صاحب ڈلی انیورسٹی کے آرٹ فیکلٹی کے دین مقرر ہوئے ہیں سب سے پہلے میں ارتزا سر کو بیہت موراقباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے دین کا اہدہ سنبھالا ہے اور ان کی شخصیت کے بارے میں اگر کہا جائے تو وہ ہمیشہ سے ہی بہت متحرک رہے ہیں اور جانے ہی جاتے ہیں اس کے علاوہ ملک گیر ستح پر اردو کا سب سے بڑا اردو ادارہ قومی کانسل برائے فروغ اردو زبان کے ایک عرصے تک وہ ڈائیکٹر رہے اور اس دوران انہوں نے کانسل کے دائرہگار کو مزید مصورتوں سے ہم کنار کیا ایک عادت بھی رہی ہے کہ ہر سکولر کی بات وہ سنتے ہیں ان کے مدد کرتے ہیں تو جو دکت ہم لوگ آتی تھی پہلے کاغذی کروائی میں ہم ان سے امید کرتے ہیں کہ وہ اس پہ دھیان دیں گے اور سٹوڈینٹ کے لیے کچھ بھلا کریں گے فٹس ہے کریم صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم سٹوڈینٹس کے لیے کام کریں گے طلبہ کے لیے کام کریں گے جو ہمارا پہلا اور سب سے پہلا کام ہوگا وہ طلبہ کو سٹوڈینٹس کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی پرابلم جو ہے ہم وہ نہیں آنے دیں گے ان کے سارے کام ٹائم لی ہوں گے ٹائم پر ہوں گے وقت پر ہوں گے